آپ کو بتائیں گے انٹی ٹیریس کورٹ سے جہاں پر قصور میں پی ٹی آئی کے مسعود بھٹی سمیت پانچ افراد کے قتل کے کیس میں ملزمان رشید عبدالحمید ریاض صبح صادق معشوق اور عرشت کو آٹھ آٹھ بار سزائے موت کی سزا سنا دی گئی ہے آپ کو اگاہ کریں گے ایٹی ٹیرس کورٹ سے جہاں پر قصور میں پی ٹی آئی کے مسعود بھٹی سمیت پانچ افراد کے قتل کے کیس میں ملزم رشید عبدالحمید ریاض اور دیگر کو سزائیں سنائی گئیں مزید جانتے ہیں سوالے سے شاہی نتیق سے شاہی نتیق بتائے گا سزائیں سنائی گئیں ہیں موت کی کیا تفسیر ہے اس کی جی انساء دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے قصور طول پلازے کے قریب پی ٹی آئی کے مسعود بھٹی سمیت پانچ افراد کے قتل کے جرم میں سات ملزمان رشید عبدالحمید ریاض صبح صادق ماشوک اور عرشت کو سزائیں موت اور آٹھٹ لاکھت جرمانے کی سزائیں سنائی ہے جبکہ تین ملزمان اسلم انور اور اشرب کو شک کا فائدہ دے کر عدالت نے بڑھ کر دیا ملزمان کے خلاف قصور سے لاہور کی دہشت گردی عدالت میں دو ہزار چودہ میں یہ چلان پیش کیا گیا تھا ملزمان نے الیکشن کے موقع کے اوپر پانچ ملزمان تھے جن نے صابر مصور بھٹیز یا ادھوکیٹ خالد اور امیر ان کو فائرنگ کر کے خلاق کر دیا تھا ان کا چلان عدالت نے پیش کیا گیا جس پر عدالت نے فیصلہ آج رات نو بجے یہ فیصلہ سنایا ہے اور جو ملزمان ہیں ان کو ساتھ ملزمان کو آٹھ اٹھ بار سزائے موت اور آٹھ اٹھ لواقع پر کی قصد جیمانی کی سزا کا حکم سنایا ہے شکریہ آپ کا شاہی نتیق ہمیں آگاہ کرنے کا آپ کو بتائیں کہ سزائیں سنائے گئیں ساتھ ساتھ بار سزائے موت کی اور دیگر کو آٹھ اٹھ بار سزائے موت کی آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کے یہ رانماد ہیں جن کے قتل میں ملویس ملزمان کو سزائیں سنائے گئیں ہیں موسیقی